دوستو آپ کا سواکت ایک بر فرصہ ہی ہماری یوٹیوب چینل دا اونیسٹ میں دوستو آج کے ویڈو میں ہم جانیں گے بڑھگام کی دس سب سے خوبصور ٹوریس پلیسز کے بارے میں دوستو یہ ٹوریس پلیسز بڑھگام میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں بہت زیادہ فیمس ہے جس لیکنے دیش ویدیش سے یہاں پر ٹوریسٹ آتے رہتے ہیں دوستو چلی جانتے ہیں وہ کون سی ہے دس ٹوریس پلیسز تو چلی ویڈیو کو جلدی شروع کرتے ہیں نمبر پہلا یوسمرگ دوستو یہ جگہ بڑھگام ڈسٹرک میں ہے جو کہ ایک بہت ہی کھولا ہرہ بڑھگاس کا میدان ہے دوستو یہ ایک بہت ہی اچھی نیچرل ٹوریسٹ اٹرکشن ہے جو کہ یہاں آئے ہو ٹوریسٹوں کو کافی پسند آتی ہے یہاں سے آپ کچھ ہائیسٹ ماؤنٹن پیک بھی دیکھ سکتے ہو جیسے کی تتاکوٹی پیک اور سنسٹ پیک دوستو یہاں سے ایک بہت ہی پیاری ندی دودھ گنگا ہو کر گزرتی ہے نمبر دو پر ہے سیتا ہرن یا ستھرن دوستو یہ ایک نیچرل سپرنگ ہے جو کی لائن اف کنٹرول کے پاس ہے کہا جاتا ہے کہ اس چشمے میں سیتا ماتا جی نے سنان کیا تھا جس وجہ سے اس کا نام سیتا ہرن پڑ گیا اس چشمے کے پاس یہ ایک بہت ہی بڑی چٹان بھی ہے جہاں پر سیتا ماتا جی نے وشراں بھی کیا تھا دوستو اس سپرنگ کا پانی کافی میٹا ہوتا ہے پینے میں اور دوستو جس وجہ سے یہاں پر بہت ہی زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اور دوستو یہ ایک ہسٹوریکل ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے نمبر تین پر ہے نیل ناگ دوستو یہ لیک یوسمرگ سے چار کلومیٹر کی دوری پر سیتا ہے اس جیل کا پانی نیلے رنگ کا ہے جس وجہ سے اس جیل کا نام نیل ناگ پڑا ہے دوستو یہ ایک بہت ہی اچھا پکنک سپارٹ بھی ہے جہاں پر بہت سے ٹورسٹ ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کرنے بھی آتے ہیں اس جیل سے تیرہ کلومیٹر اور اوپر کی اور ٹریک کر کے آپ کچھ اور بھی بیٹیفول پلیسز دیکھ سکتے ہو نمبر چار گندک ناگ دوستو گندک ناگ درانگ کھائی پورا ویلیج میں ہے جو کی بڑھگام رسٹی کے ایک ویلیج ہے یہ ایک سلفر سپرنگ ہے جہاں کا پانی کافی گرم ہوتا ہے جس میں کافی ماترہ میں سلفر پائے جاتا ہے اس پانی میں بہت سے روگوں سے لڑنے کی شکتی ہے اس میں چمڑی کے روگوں سے لڑنے کی بھی طاقت ہے جس وجہ سے یہاں پر بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں جو کی چمڑی کے روگوں سے پیڑیت ہوتے ہیں نمبر پانچ پر ہے پہجان دوستو یہ جگہ ہمالیاز میں ہے جو کی خاگ تحصیل سے پچیس کلومیٹر کی دوری پر سیت ہے یہ جگہ چاروں طرف سے دیودار کے پیڑوں سے گری ہوئی ہے جو کی کافی خوبصورت دیکھتی ہے یہاں کے گھاس کے میدان بھی کافی ہرے برے ہیں اور دوستو یہاں پر بہت سے چرہ گاہے اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر یہاں پر گھاس چڑھوانے آتے ہیں جس وجہ سے یہ جگہ بہت زیادہ نیچرل لگتی ہے اور دوستو یہ جگہ نیچرل لور کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور یہاں سے آپ وولر لیک بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر چہے پر ہے دودھ پتری دوستو یہ جگہ بڑھگام ڈسٹی کی سب سے خوبصورت اور سب سے فیمس ٹورس اٹریکشنز میں سے ایک ہے یہ ایک بہت ہی پیارا ہلسٹیشن ہے جسے ویلی آف ملک بھی کہا جاتا ہے یہاں پر چاروں طرف کا نظارہ بہت زیادہ اکرشک ہے یہاں پر کافی کلیر اور تھنڈے پانی کی ایک چھوٹی سے ندی ہو کر کزرتی ہے جو کی پہاڑوں کو چیرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتی ہے دوستو یہاں کے بڑے بڑے پتھر اس جگہ کو اور بھی زیادہ اکرشک بنا دیتے ہیں یہ جگہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرنے کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے اور دوستو یہاں پر بہت سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے نمبر ساتھ پر ہے توسا میدان دوستو ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہرہ بہرہ گاز کا میدان ہے جو کی چاروں طرف سے گنے ورکشوں سے ڈکا ہوا ہے یہ جگہ خاک تیسل سے دس کلومیٹر کی دوری پر سیتا ہے جو کی ہمالیان رینج کے بیچوں بیچ ہے اور دوستو یہ جگہ کافی نیچرل ہے جو کی کافی شانت رہتی ہے یہاں پر بہت ہی اچھا پکنک سپارٹ بھی ہے اور دوستو یہاں پر بہت سے ٹورسٹ کیمپنگ بھی کرتے ہیں نمبر آٹھ سکھناک وارٹرفال دوستو یہ وارٹرفال پیر پنجال رینج کے گنے جنگلوں سے ہو کر گزرتا ہے اس وارٹرفال کا پانی توسہ میدان کے گلیشئر سے آتا ہے جو کی کافی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہاں پر بہت سے ٹورسٹ ویزٹ کرتے ہیں جو کی یہاں آ کر یہاں کی نیچرل بیٹی کا نظارہ لیتے ہیں نمبر نو چرارے شریف زیارت دوستو یہ ایک بہت ہی مشہور زیارت ہے جو کی شیخ العالم جی کی زیارت ہے یہ زیارت 26 کلومیٹر دور ہے سری نگر سے یہ زیارت 600 سال پرانی ہے اور دوستو اس زیارت کا آرکیٹیکچرل ویو کافی اچھا ہے اس زیارت پر بہت سے ٹورسٹ سے لے کر لوکل لوگ بھی آتے ہیں جو کی یہاں پر دعا کرنے آتے ہیں نمبر دس پر ہے سنگے سفید ویلی دوستو سنگے سفید ویلی جسے آپ سفید پتھروں کی گھاٹی بھی کہہ سکتے ہو دوستو یہ جگہ یس ملک سے دس کلومیٹر کی دوری پر ستیتا ہے اور دوستو یہ ایک بہت ہی پیارا میدان ہے جو کی بڑے بڑے سفید پتھروں سے گھیرا ہوا ہے اور دوستو یہ جگہ چیڑ کے پیڑوں سے بھی چار درف سے گھیری ہوئی ہے اس جگہ کے بیچوں بیچ دودھ گنگا ہو کر گزرتی ہے اور دوستو یہاں سے آپ تاتاکوٹی ماؤنٹن پیک بھی دیکھ سکتے ہو اور دوستو یہاں سے بہت سے لوگ تاتاکوٹی ماؤنٹن پیک کی اور بھی ٹریک کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی بڑھگام کی دس سب سے خوبصورو ٹورس پلیسز تو آشکرتو دوستو آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دوستو ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ ان میں سے کون سی ٹورس پلیسز پر گئے ہو اور دوستو اپنا ایکسپیرینس کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیے بہت ہی جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواز